سترن ڈیسمبر کو آنے والے بلدیتے ہیں لیکشن سے دو روز قبل تصادم میں فنکسین لیگ اور پیپس پارٹی کے تصادم میں پیپس پارٹی کی چار کارکن حلاق جبکہ ایک درجہ سے زیادہ سری زخمی ہو گئے جس کے بعد پولیس کی جانب سے یہاں پر مزمان کی گرفتاری کے حوالے سے دن رات مختلف علاقوں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں مگر دوسری جانب ایسے گھر ایسی لگوں کے گھروں پر بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں جن کا اس کیس سے کسی طرح کا تعلق نہیں ہے سابق ایمینے حاجی خدا بکشتران نظامانی کے گھر اپال ان کے گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کو عراسہ کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کے کار کھانے پر بھی چھاپیں مار کر ان کی زیادہ کو نقصان پیٹانے کی کوشش کی گئے اس حوالے سے متاثرین کا کہنا ہے یہ سیاسی کاروائیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے کو یہ کھام کھا ہمارے فیکٹری پر گھسے ہیں یہ توڑ فوڑ کیے انہوں نے دیبانیں توڑ دیئے ہمارے شیشے توڑ دیئے ہیں کھام کھا ہمارے کار کھانے میں گھس کر انہوں نے یہ توڑ فوڑ کیے اور ہمارے کو حراسہ کیا جا رہا ہے مقصد یہ یہ تنگ کیا جا رہا ہے ہمارے کو اور کچھ مقصد نہیں ہے یہ سیاسی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کہیں جماعت کو کنم لوگ کیا جا رہا ہے سیاسی کاروائی کے لئے جا رہی ہے جماعت پر اور جماعت کی وجہ سے یہاں پہ سیاسی کاروائی ہو رہی ہے جو بھی اس میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ وہ پیپلز پارٹی ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہے اور کچھ نے انہوں کو الیکشنس جیتنا آئے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی یاا پر سیاسی کاروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف انتقامییں کاروائی کر رہی ہے مطالبہ کے فوریٹور پر جی آئی ٹی کومیٹی بنے جائے تو جو کہ غیر جانب جانے انکواری کی جائے اس میں ملوث مذہبان کے خلاف کاروائی کی جائے نہ کہ بے گناہوں کو تنگ کیا جائے کیمرہ میں مذہب ملہ احمد کے ساتھ سانگٹ سے اشفاق سو جائے